کینسر کا سینریو پچھلے دس سال میں بہت زیادہ بدلہ ہے اس میں بریس کینسر بھی سب سے ٹاپ لیس پہ ہے آج کی ملاقات کے ایک نائے شمارے میں آپ کا استقبال ہے آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک نہایت ہی کامپلیکیٹر پیچھی دا موضوع ہے جس پر بات کرنا بہت لازمی ہے اس زمین میں ہم نے آج مدو کیا ہے ڈاکٹر شبنم بشیر جو کہ بریس کینسر اور کولوریکٹل کینسر سرجن ہے ان سے ہم بات کریں گے جو بریس کینسر سے ریلیٹیڈ جتنے بھی لوگوں کے سوالات ہیں یا جتنے بھی ویرنس ہونے کی ضرورت ہے اس زمین میں ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس حوالے سے کشمیر کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ کشمیر لائکہ آنے کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا بریس کینسر کے حوالے سے کشمیر کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے جاننا کینسر جو ہے نیو ایج اپیڈیو میں کہتے ہیں اس کو ایک قسم کی وبا ہے ایک قسم کا ٹائم بواب ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کینسر کا سنیریو پیشلے دس سال میں بہت زیادہ بدلہ ہے اس میں بریس کینسر بھی سب سے ٹاپ لیس پہ ہے بریس کینسر جو ہیں وہ عورتوں میں اب نمبر ون کینسر بن چکا ہے 45 سے 65 ایج گروپ میں سب سے نمبر ون کینسر جو ہے ہماری عورتوں میں وہ یہی کینسر ہے جبکہ کچھ ایک سال پہلے جیسے ہم یہ دن سالوں کی بات اگر کریں تو سروائیکل کینسر ہوتا تھا جو ہماری بچے دانی جو ہوتی ہے اس کا جو مو ہوتا ہے اس کا سروکس اس کے کینسر نمبر ون کینسر ہوتے تھے اور بہت فریکویٹلی ہوتے تھے بہت زیادہ کومن تھے اور بہت ڈیٹھ سو رہی تھی عورتوں میں لیکن اس میں روبست سکریننگ پروگرامز ویکسینیشنز اوائیننس کی وجہ سے وہ نمبر فور ہو گیا لیکن بریسٹ کینسر نمبر ون ہو گیا ٹوپ کیا اس نے کینسر کا لیسٹ تھوڑا بہت سٹیٹسٹک آپ کو بتاؤں تو اپروکزمیٹلی بائیس سے پچیس لاکھ نئی کیسز ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ہر سال گلوبلی اور ہمارے ملک میں سوا دو لاکھ کے آس پاس میں یہ فگر بتایا جاتا ہے جبکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سوا دو لاکھ کی بات ہم کر رہے ہیں وہ سارے نمبرز نہیں ہیں کیونکہ ہر کوئی اس کینسر رجسٹری میں انٹر نہیں کر پاتا ہے پہنچ نہیں پاتے ہیں وہ نمبرز کچھ لوگ علاج ہی نہیں کراتے کچھ لوگ آرٹنیٹو میڈیسن میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی پیریفریز میں علاج کراتے ہیں کہ وہ نوٹس میں نہیں آتے کیونکہ کینسر ابھی تک ہر شہر میں نوٹفائیبل نہیں ہے اور اگزاٹلی یہی ٹرنڈ جو ہے یہ ہمارے کشمیر میں ریپلیکیٹ ہو رہی ہے جو تھوڑی سی ڈیفرنس گلوبلی میں بتاؤں گی ہمارے یہاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹرپل نگیٹو بریسٹ کینسر بہت قسم کے کینسر اس میں سے ایک قسم ہوتا ہے ٹرپل نگیٹو بریسٹ کینسر اس کا چلنگ بہت بڑھ رہا ہے اس کے نمبرز بہت بڑھ رہے ہیں کشمیر میں بھی اور ینگ ایج بریسٹ کینسر جس کو ہم کہیں گے چالی سال کی عمر سے پہلے پہلے جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے جو بھی کوئی کینسر ہوتا ہے یہ نمبرز بھی پھر سے ہمارے شہر میں بھی ہماری ریجن میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں کیوں کی بریسٹ کینسر کو ہم یوشولی ڈیزیز آف اربن پوپلیشن کہتے ہیں لائف سیل کا بہت ہی بڑا بہت ہی 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 رول رہتا ہے ان کینسر میں اگر ہم انسیڈنس دیکھیں تو ہم لوگ بھی وہ ہی انسیڈنس ریفلیک کر رہے ہیں جو ہماری ناشنل انسیڈنس ہے جو کی اگر رورل پوپلیشن ہے 1 in 60 ہر ساٹ میں سے ایک عورت کو لائف ٹائم رسک ہے بریسٹ کینسر ہونے کا اور یہی رسک آکے شہروں میں ہر 22 میں سے ایک عورت کو لائف ٹائم رسک ہے بریسٹ کینسر ہونے کا اس طرح ہیں یہ فگرز اور دونوں کا فرم لوگ اگر ایوریج نکال کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کہتا ہے 28 لینے کے ایوریج میں 28 میں سے ہر عورت کو ہمارے یہاں بھی بریسٹ کینسر ہونے کا لائف ٹائم رسک ہے اور لائف ٹائل کا جو ہماری چینجنگ لائف ٹائل رہی ہیں پچھلے دس سال میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے پرستان درسکر میں آپ سے جانا چاہوں گا لائف ٹائل کے حوالے سے جو آپ بول رہے ہیں کہ کس طرح سے لائف ٹائل موڈیفکیشن یا لائف ٹائل جو اڈاپٹ کیا ہم نے وہ ایمپیٹ کرتا ہے جس کا نتائی جو آتے ہیں وہ بریسٹ کینسر ہو کے سامنے آتے ہیں کس طرح سے یہ ایمپیٹ کرتا ہے کچھ ہوتے ہیں انہیرنٹ رسک ہوتے ہیں ہماری جن کو ہم نون موڈفائیبل رسک کہتے ہیں ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے دیشتر بڑھتی عمر کے ساتھ میں کینسر ہونا اب عمر پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اسی طرح اگر ہمارے جینز میں ہے فیملی میں تو اس جین کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اپی جنڈیٹکس کو کنٹرول جو انوارمنٹ دیتے ہم اس کینسر پرنپنے کے لیے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اسی طرح لائف سٹائل میں دیکھیں ایک تو جو رسک فیکٹرز نون موڈفائیبل میں بول رہے ہیں اس میں ہے کہ اگر پچاس سال سے زیادہ عمر ہے ہمارے یہاں چالیس سال سے زیادہ عمر ہے اگر فیملی میں کسی کو پریس کینسر تھا اگر بچپن میں ان کو کوئی ریڈیشن وغیرہ لگی ہو چیس پر لیمفورماز وغیرہ کھلے ان کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں جن عورتوں کی ماں کے فریقوینٹ ابوارشنز ہوتے رہے تھے اور ڈائی تھائیس ٹل بسٹرول ان کو میڈیسن تب دیا جاتا تھا تو اگر ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کے رسک بڑھ جاتے ہیں اب کچھ جو ہیں جہاں پہ ہمارے لائف سٹائل کا رول آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا وزن زیادہ ہے جو بی ای 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 ہی ہے اس پہ ہمارا کنٹرول ہے اگر ہم سیڈنٹری ہیں مطلب کہ ہم زیادہ کام کاشنے کرتے مجورٹی ہمارا جو وقت جاتا ہے دن کا وہ ویٹن میں گزرتا ہے سیڈنٹری ہیپٹس میں گزرتا ہے تو ہمارے رسک بڑھ جاتی ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ جو آج کل تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے شادیوں میں اور جو پہلا بچہ ہے وہ اگر 35 سال کے عمر کے بعد میں پہلے تو 30 سال ہوتا تھا اب اس کو ہم نے سٹریچ کر کے 35 کر دیا ہے جو پرائمی گرائیویڈا ہوگی پہلا بچہ 35 سال کے بعد میں ہوگا ان کے بھی سلائٹ چانسز ہوں گے رسک بڑھنے کے ورکنگ وومن ہو گئی ہیں کئی بار بہت ساری چیزیں جو ہے بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر بریس فیڈنگ چھوڑ گئی بچے کی آپ ورکنگ ہے اور بہت جلدی آپ نے ریزیوم کیا اور بریس فیڈ نہیں کر سکے تو سلائٹلی جو ہے رسک جو بریس کینسر کا ہے وہ بڑھ جائے گا اسی طرح کئی سارے وجوہات سے اگر جو مینوپاوز ہے مہاواری بند ہوئی عورت کی بہت جلدی اور کسی نے ایڈوائز دی ہورمون ریپلیسمنٹ تیرپی کی اور لیڈی نے ہورمون ریپلیسمنٹ تیرپی لی تو اس کے بھی چانسز بڑھ جائیں گے بریس کینسر ہونے کے جیسے ریلوینسز ہیں جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے جو تھوڑی سی لمبی عورتیں ہوتی ہیں ٹالر ویمن دی سلائٹلی انکریز رسک کہ ان کو سکتا ہے بریس کینسر زیادہ لیفت بریس میں یوزیویلی بہت تھوڑا انسیدنس پر زیادہ رہتا ہے رائیڈ بریس سے اسی طرح اگر کسی کا آرگن تھوڑا زیادہ دنس ہے نہ کہ بڑا ہے بڑا ہے بڑا دنس اس میں گلینڈ کی دنسٹی زیادہ ہے تو ان کے چانسز زیادہ بڑھیں گے اگر فائمیلی ہسٹری ہے ایک کلوز جو فرس ڈگری ریلیٹرو تھا اس میں کینسر ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے ہمارا چانس اور اگر دو میں ہے تو ٹرپل ہو جاتا ہے یہ سمجھنا ہر عورت کے لئے بہت امپورٹن ہے کہ 90% بریس کینسر سپورڑے دکھوں گے نہ آپ کی فائمیلی میں کسی کو ہوا ہوگا نہ آپ کے آس پاس میں پڑاوس میں امیجیٹر دسٹن فائمیلی میں تو بھی ہونے کے چانسز ہیں تو یہ چیزیں جو ہیلڈی فوڈ ہے ہم لوگوں کو فیزیکل ایکٹیوٹی مینٹین کرنی ہے وزن بڑھنے نہیں دینا ہے انیسیسری ہورمونز نہیں لینا ہے بچوں کو بریس فیڈ کرانا ہے تھوڑا جلدی کوشش کرنا ہے کہ پہلا بچہ ہو اور اپنا جو انوائرمنٹل باقی ایکسپوزر ہیں ہمارا ہماری ٹوائلیٹریز اور کاسمیٹکس ہیں اس میں پیرابین میتھائل پیرابین بھرا پڑا ہے وہ چیزیں پیرابین فری پروڈاکٹ سے استعمال کھانے اسپیشلی موائیسٹریزر کیونکہ وہ باڈی پہ چوبیس گھنٹے لگا رہے گا یا جب تک پھر سے نہ ہی گیا اور تب تک لگا رہے گا اسی طرح ہمارا پلاسٹکس اور مایکرو پلاسٹکس کا بہت چلن ہے ابھی پلاسٹک بوٹرز میں کھانا لے جاتے ہیں پانی لے جاتے ہیں یا آئیس ٹریز میں آئیس جم آتے ہیں ہم لوگ ایکسٹریمز اف ٹیمپریچر دیتے ہیں اس پلاسٹک کو ہم گرم بھی کرتے ہیں اسی میں کئی بار کھانا مایکرو ویوز میں وہ مایکرو ویو سیف ہے وہ پلاسٹک لیکن وہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے بھلے ہی نہیں جلے لیکن اسے ڈائیوگزین ریلیز ہوگا جو ہی اس میں ہیٹ لگے گیا جو ہی اس میں ایکسٹریم آف ٹیمپریچر کول ٹیمپریچر لگے گا تو آپ کے اس بیوریج میں جو ہے وہ ڈائیوگزین نکلے گا تھرٹی فائیو کینسر صرف اس ڈائیوگزین سے ہوتے ہیں جس میں نمبر ون پھر سے بریس کینسر ہے تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے انیسیسری مایکرو ویو ایکسپوشر ہمیں فوڈ کو دینا نہیں ہے کیونکہ ڈین اے ڈائیوگز ہوجاتا ہے اسی طرح جو ہماری گاڑییں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو بھی ملٹی لیول پارکنگ سی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہماری اپنی کنوینس بھی اتنی بڑ رہی ہے چاہے ہم بسز میں ہیں کیاپس میں یا اپنی کارز میں ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ڈاش بورڈ ہے یا ہمارے جو سیٹ کاؤورز ہیں یہ سب پولیوینائل کلورائیڈ کے بنے ہوتے ہیں تو پی وی سی میں جب بھی ہیٹ وغیرہ لگتی ہے اس میں ہماری گاڑی میں کافی زیادہ بنزین پیونز ریلیز ہوتی ہیں تو جب بھی ہم اپنی گاڑیوں میں سوار ہوں پہلے شیشے رول ڈاؤن کریں اس پوری ائر کو ایکزوست سے باہر جانے دیں تب جا کے اے سیز آن کریں رول اپ کریں وینڈوز کیونکہ جب یہ بنزین ہم انہیل کرتے ہیں اس سے ہماری انفرٹلیٹی منٹل کو جو ہے کلاوڈنگ ہے اور کینسر تینوں کے بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے اسی لئے اس کو اربنائیزیشن کہتے ہیں پھر فوڈ ایڈلٹریشن ہے بہت چیزیں ہیں جو ہم ڈیری پروڈکس کو ساف کرنے میں سفید کرنے میں یا کسی بھی فلیرونگ ایجنٹ تیرا سے استعمال کرتے ہیں کلر اینہنس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پیکیجڈ فوڈ ہے ہمارا on the go life ہو گئی ہے ہماری پیٹ چاہیے ہمیں سب پی سلائس چاہیے ہمیں سب پری کٹ پری ککٹ چاہیے بس ہیٹ کریں کھائیں دیکھیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی شیلف لائف بڑھانے کے لئے پریزرویٹیوز یوز ہوئے تو وہ پریزرویٹیوز کئی سارے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں فریش فوڈ کھا سکتے ہیں فریش فوڈ کھا سکتے ہیں پیسٹیسائیز اور انسیکسائیز سے بچنا ہے ہم نے جو بھی فروٹ وغیر لاتے ہیں اپنے سرک پر لائے اٹھا کے ایسے نہیں کھائیں اس کو گرم پانی میں گنگونے پانی میں ڈالیں تیس پندرہ میں ڈکھیں یا سالٹ ایڈ کریں یا وینگر ایڈ کریں یہ سارے جو کیمیکلز ہٹیں گے تب آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کی جا سکتے ہیں ہمارا اپنا رسک جو ہے جو لائف سٹائل رسک ہے جو کنٹیبیوٹ کرتا ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے تیس سے پچاس فیسیدی کینسر ہمارے جو ہیں وہ پرونٹیبل ہیں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے کس کینسر کو پرونٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم اوبرال بھی کر سکتے ہیں ہر کینسر کے لیے اور سپیسیفکلی بریس کینسر کے لیے بھی کر سکتے ہیں میرا یہاں پر ایک سوال رہے گا بریس کینسر کے لیے ارلی سنٹرم اور وارننگ کس طریقے کے ہوتی ہیں اس میں انفرچنیٹلی ارلی سٹیجز میں بہت کم عورتیں پریزن کر رہی ہیں ہماری سکسٹی پرسن ساکھ فیصدی ہماری عورتیں سٹیج سٹیج فور میں آتی ہیں بہت ہی سٹل سائنز رہتے ہیں ریچنگ ہو رہی ہے یا ایکس کورییشن ہو رہی جو ہیل نہیں ہو رہا ہفتہ دس دن پندرہ دن ہو بہت سمپل چھوٹی سی گانت یا نپل رس چارج بغل میاب ریس رہا اس کو دکھانا لازمی 70% جو ہوں گے وہ نون کینسر ہوں گے لیکن تیس فیصدی جو کینسر ہوں گے جب تک ہم اس کو فیزیکل اگزامنیشن نہیں کروائیں گے ریڈیالوجی کل اسیسمن نہیں کریں گے اور کیونکہ بریس کینسر ایک کسم کا کینسر نہیں ہے یہ ایک میت ہے لوگوں میں کینسر تھا اس کا ٹریٹمنٹ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا فلان فلان کو تھا اس کا تو اور بڑھ گیا پر ہر کسی پیشن میں ڈیفرن ٹائپ کا کینسر ہو سکتا ہے سٹیج ڈیفرن ہو ہوسکتی اس کی انہارن ٹینڈنسی اس کینسر کو یا کیمو تھرپی کو ریسپون کرنے کی ریزیسٹنس ڈیفرن ہو سکتی ہے تو ضروری نہیں کہ اگر علاج ٹھیک نہیں ہوا تو باقی سارے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے 98 فیس دی جو ہے آرموست ڈیفرن پرسن اوور جلدی گرو کریں گے باڈی میں آپ کو ٹائم نہیں دیں گے زیادہ ٹرپل نگیٹیو بریس کینسر بہت اگریس کینسر رہتا ہے برین میں جا سکتا ہے بون میں جا سکتا ہے لیور میں جا سکتا ہے جو لنگس میں جا سکتا ہے اسی طرح ہارمون پوزیٹو جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا سا شریف قسم کا رہتا ہے اگر 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 لیومنل ای ٹائپ زیادہ تر ہڈیوں میں جاتا ہے وزیرل کرائس زیادہ نہیں کرتا ہر ٹو پوزیٹو کینسر ان میں بھی اگریشن کافی رہتا ہے پر آج کل ٹریٹمنٹ بدل رہے ہیں تو ہر کسی کینسر کے لیے ایک سپیسی علاج لیکن ٹائپ سمجھ بھی بہت ضروری ہے تو اگر کوئی لمپ ہے اور خدا نخواستہ یہ کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے ہمارے فیزیکل اگزامنیشن ریڈیو آج اسیسمنٹ پہ تو ہم لوگ نیڈل ٹیسٹ جس کو کور بیپسی بولتے چھوٹی سی نیڈل جاتی اندر اتنا ٹیشو نکالتی ہے کہ ہمیں اس کینسر کی خسلت پتا چل سکے کیونکہ کئی سارے کینسر اگر بلکل چھوٹے بھی ہوں صرف ڈیڑھ دو سنٹی میٹر کے بھی ہوں تو بھی زیادہ بڑی ان کے لئے رہتا ہے جیسے ٹرپل نگیٹیو بریس کینسر یا بریس کینسر یا ٹرپل بریس کینسر ہے تو ہم لوگ اس میں پہلے کیمو ترپی پلس ٹرگیٹی ترپی دے دیں تاکہ چھوٹی چھوٹی سیل اس میں سے نکل چکی ہوں بڑی میں پھیل رہی ہوں وہ بھی کنٹرول ہوں اور جہاں پہ یہ ہے اس کا سائز بھی کم ہو لیبل کی جو ہے ہماری عورتوں میں ہر کینسر کو لے کے اور جہاں پہ ویرنیس ہے وہاں پہ بھی وجوہات کچھ اور ہیں کہ عورتیں سامنے نہیں آتے ایک تو ہماری کئی ٹائم تک یا تو وہ غلط فیزیشن کو دکھا رہے ہوں گی جن کا زیادہ ریلیونس نہیں ہے بریس کینسر ڈائیگنوز کرنے میں جو کومنلی نہیں دیکھتے ہیں یہ ایشوز تو اس میں کئی بار مس ڈائیگنوز ہو جاتا ہے یا ڈیلے ہو جاتا ہے ہماری ڈائیگنوز اگر فیزیشن یا گینکولوجیس یا پٹیکلر ڈاکٹر ہوگا وہ سنزٹائز نہیں ہوگا ان مجھے ہوئی نہیں سکتا ہم نے سنائی دور دور تک ہمارے رشتے میں کسی کو ہوئی نہیں سکتا تیسرا رہتا ہے اگر ہم نے ڈائیگنوز کروائی اگر نکلا تو کیا کریں وہ جو ایک فیر سائکوس سائکوز رہتا ہے دماغ میں ہمارے عورتے نہیں سمجھتی اگر ہے اور ڈائیگنوز نہیں ہو رہا ہے تو یہ زیادہ خطرناک سیٹویشن ہے اگر ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ سمجھ رہا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بریس میں کچھ چل رہا ہے تو ستھر فیز چانس ہیں کہ وہ کینسر ہوگا ہی نہیں تو پرابلم کیا ہے کہ لوگ ریڈیوز کرنی پڑتے یا نہیں کرنی پڑتے بریس ہمیشہ بچایا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں سمجھ بہت ضروری ہے ہم جتنا ڈیلی کریں جتنا ہم لوگ میٹس میں رہیں گے سوشل ٹیبوز میں رہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے جی ڈائیگنوز ہو تو ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا ہم نے سوسائیٹی میں کریئیٹ کیے ہوئے نا ٹیبوز تو ہمارا افراج ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور یہ ٹیبوز ہٹائیں میٹس کو بسٹ کریں اپنی عورتوں کو آغاہ کریں پر آنفورچنیٹلی سکریننگ کے لئے پھر بھی ہمارے ایڈیوکیشن انسٹیوشن کو کوپریٹ کرنا ہاتھ بڑھانا اپنا جو ہیلتھ کی انسٹیوشن ہیں ان کو کرنا پڑے گا مرد اپنے عورتوں کو زیادہ پرموٹ کریں آپ جائیں سکریننگ کروالیں ٹائم لی اور یہ ہم نے سنا ہے یہ ہم نے کہیں پہ پڑھا ہے تمہیں یہ ایڈوائیس دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو پلیز صرف جا کے گوگل نہیں کریں گوگل ایڈیو بڑی بیماری ہے کسی کو بہت بہت بھی چینج ہورہی ہے پہلا چیز پہلا چیز آئے گا تو بیٹھ رونا دونا شروع کریں گے دیو دیو پبلک کے لئے ان کو بڑھیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میرا کوئی بھی سمٹم ہے تو جا کے جو ہیلتھ کیر پروفیشنل ہوگا اس میں ٹرین اسے جا کے ایک 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 بری سیل سیخ 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 نہیں کرنے جہاں پہ بھی کھیں awareness کے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں active participation دکھائیں ایک healthy lifestyle maintain دیکھا دیکھی میں اپنی life کو برباد نہیں کریں کھانے ایسے نہیں کھائیں جو آپ کے health کے لئے صحیح نہیں سمجھ بہت important ہے ہماری جو taste birds ہیں صرف 6-7 cm جو ہماری جیب ہوتی زبان ہوتی کھا رہے ہیں اور بہت ہی ڈیلیٹریوس نون ویجیٹیرین ہائیلی پروسیس فوڈ کھا رہے ہیں پیکٹ فوڈ کھا رہے ہیں healthy فوڈ کا کوئی نام نشان نہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے آوٹلٹ سے کھل رہے ہیں جو junk food ہے تو اس کے habit میں نہیں جائیں healthy food کو ہمیشہ سترک رہے ہیں alert رہے ہیں کوئی بھی سائن ان سیمٹم ہے تو جا دیکھ آکر میں میں آپ سے جان چاہوں آپ نے کھاسمیٹک کا الفاظ استعمال کیا یہاں پر کشمیر کے مارکٹ سے they are flooded with local level پہ بھی کھاسمیٹک پروڈکس بنتے ہیں دوسرے ممالک سے بھی آتے یہاں پہ تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جو وہ کسی پروڈکس بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگ کو یہ سمجھ نا کی اگر ہم chemicals ہیں وہ تو harmful ہیں اس میں جو یہ پریزرویٹیوز ہیں خاص کارسنوجن ہیں جن کو ڈیکلیر کیا گیا ہے بہت سارے اور پریزرویٹیوز ہوں گے جن کی کسیمیٹک یا ٹوائلیٹری میں ہیں تو ان کو آوائیڈ کریں اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل پیرابین فری کا بڑا ٹرین چلا ہے دوسری امپورٹن بات جو ہماری عورتوں کو سمجھ نا بہت ضروری ہے کئی سارے لوگ ہیں ہم تو ہربر پروڈکس کرتے ہیں اگر آپ کا پروڈکٹ ہربل ہے لیکن پریزرویٹو پھر بھی میتھائل پیرابین ہے تو آپ پہلے پریزرویٹو بھی چیک کرنا پڑے گا صرف کیمیکل نہیں ہیں پریزرویٹو بھی کوئی بھی انیسیسری کاسمیٹک یا ٹوائلیٹری استعمال نہیں کریں جتنا مقدار آپ کو چاہیے جو ضروری ہے وہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ وہ آرگینک ہو پریزرویٹو اس میں میتھائل پیرابین پیرابین سلفیس وگر یہ سب نہیں ہو اور جو ہی جسے استعمال کیا اس کے بعد کوشش کریں کہ پورا کلین اپ کریں واش کریں اور جو بھی اوائل ہیں آپ کے آرگینک جس آلیو آلیو اور ڈائیگنوز بھی ٹرپل ایسیسمنٹ پورا کروائیں کہ فیزیکل اگزامنیشن ریڈیالجکل اگر چالیس سال سے عمر کم ہے تو آلٹرا ساؤنڈ بریس کرتے ہیں ہم لوگ اس کو سو نو میمو کہتے ہیں اگر چالیس سال سے زیادہ عمر ہے تو دنسٹی کم ہو گئی ہوتی کرواتے ہیں یہ تینوں قرآن بہت ضروری ہے اور فیملی ہسٹری ہے تو رسک بہت زیادہ ہے جو سب سے ینگیس فیملی ممبر ہوگا اسے دس سال عمر جو کم ہوگی ایک ڈیگیٹ کم اس میں سکریننگ شروع ہو جانی چاہیئے اور یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے حالان کہ 1% لیکن اگر فیملی ہسٹری بی آر سی جینز کی ہے تو مردوں میں بی بی سکریننگ ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں مردوں اور دونوں کو ہی بہت alert رہنے کی ضرورت ہے جیسے جو سکریننگ ہیں جب ہمارے پاس سمٹم ہے اور جاتے ہیں تو اس کو دائیگنوسز کہتے ہیں سکریننگ نہیں ہے سکریننگ پر ضرور دینے کا بہت ہی ضرورت ہے کہ اگر 35 سال کے عمر ہو گئی تو جو سب سے کومنیس کینسر ہوں گے اس گروپ میں عورتوں کو ان کے لیے جاکے سکریننگ کروانے نہیں چاہیے سروائیکل کینسر جو ہے اس کے لئے بھی زیادہ کم عمر اس میں بریس کی سکریننگ شروع کر دیں سال میں ایک ultrase کروانے میں کتنا پیسہ لوگ کسیمیٹکس پہ ٹوالی ٹریز پہ کبڑوں پہ جویلری پہ کھانے پینے پہ اور چھوٹی سمپل ٹیس رہتے ہیں جسے جان بھی بچ جاتی ہے اور آپ کی آپ یا آپ کی فیملی فینانچلی ڈرین بھی نہیں ہوگی اس ڈاکٹر سیٹی سے بعد میں جو علاج میں پیسے لگنے ہیں اور منٹل انگزائیٹی جو فیملی اور کیرگیورز کو ہوتی ہیں اس سے بھی بچے رہ سکتے ہیں صرف تھوڑا سا ہم لوگ کو الیرٹ رہنا ہے اور ٹوپر ٹائم پر جا کے موسیقی